بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج ہم سپیکٹرم سروے آپس کی فورت ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم اپنی پیچھلی ویڈیو میں پراسسنگ کر چکے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریپورٹ کریئٹ کریں گے ریپورٹ کی ٹیپ کو اوپن کریں گے تو سب سے لاسٹ آپشن جو آپ کو ملے گا ریپورٹ کنپیگریشن اس کو سلیکٹ کرنا ہے ایک ویڈیو جو اوپن ہوگی اس میں آپ نے اپنے نیو ریپورٹ بٹن کو کلک کرتے ہوئے اپنی نیو ریپورٹ کا نام انٹر کرنا ہے میں اپنی ریپورٹ کا نام بینچ مارک دے رہا ہوں اپنی ریپورٹ کا نام انٹر کرنے کے بعد ہم نے ریپورٹ آئیٹم ٹیمپلیٹ اس میں ایڈ کرنے ہیں تو یہ دیکھیں نیچے لسٹ میں آپ کو ریپورٹ آئیٹم نظر آ رہے ہیں ہم نے ان میں سے کچھ آئیٹم جو ہے وہ اپنی ریپورٹ میں ایڈ کرنے ہیں تو سب سے پہلے میں سوکیا لوگو کو ایڈ کرتا ہوں ایڈ کرنے کے لئے آپ کو سلیکٹ کرنے کے بعد ایرو بٹن پہ کلک کرنا پڑے گا سوکیا لوگو کو سلیکٹ کری ہے میں نے ایرو بٹن پہ کلک کیا تو آگے جو وائٹ باکس تھا اس میں میرا سوکیا لوگو ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد اس میں مختلف قسم کی آئیٹم ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں لوگو کے بعد ہم سلیکٹ کرتے ہیں پراجیکٹ کو پراجیکٹ کے بعد ہم چلیں گے جی پی ایس اوبسرویشن کو سلیکٹ کریں گے جی پی ایس اوبسرویشن کے بعد ہم جی پی ایس اکوپیشن کو سلیکٹ کر کے اپنی ریپورٹ میں ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم اپنی پوائنٹ سمری ایڈ کر لیں گے جس میں ہم نے اپنے پوائنٹ کی ڈیٹیل دیکھنی ہے پوائنٹ سامری ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے جو تین چار ویو ہیں وہ ایڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں کیڈ ویو کو ایڈ کر رہا ہوں اس کے بعد ہم نے اپنے میپ ویو کو ایڈ کر لینا ہے تو جو آپ اس میں سے لسٹ میں سے جو آپ چاہیں ایک بار ایڈ کر کے آپ خود ایک بار چیک کر لیں میپ ویو کے بعد ہم نے ابزرویشن ویو بھی ایک بار ایڈ کر لینا ہے جو ہم نے سٹلائٹ کی ڈیٹیل دیکھی تھی وہ ابزرویشن ویو ہمارا اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں یہ نیچے دیکھیں ابزرویشن ویو کو ایڈ کی جائے میں نے اپنی مرضی کے مطابق ٹیمپلیٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے وان بائی وان ان کی ڈیٹیل بھی چیک کر لینے ہیں کہ ان کے اندر کیا چیز ہے جو ہم نے اپنی رپورٹ میں ایڈ کیا ہے سب سے پہلے چلتے ہیں پروجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد اپشن بٹن پر کلک کریں گے تو اس کی ڈیٹیل سب سے پہلے میں پروجیکٹ نیم کو ایڈٹ کر کے اپنی مرضی کے مطابق اپنا پروجیکٹ نیم دیتا ہوں تو میں ویسے ہی کوئی xyz لکھ دیتا ہوں اپنے پروجیکٹ کا نام یہ پانچے آپشن آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی ہے ایڈٹ کر کے اس میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں تو میں نے created by اپنا نام لکھ دیا ہے آپ جو بھی نیچے سلیک کرنا ٹائم زون چاہیں کسی کو بھی چاہیں رکھ سکتے ہیں اپلائی کے بٹن کو کلک کرتے ہوئے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد ہم gps observation کی setting کو دیکھ لیتے ہیں gps observation کو سلیک کرنے کے بعد option میں جائیں گے تو یہاں ہم نے کچھ چیزیں ہیں جو ایڈ کرنی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں ایڈ کرنی یہ جو پہلے already ہمیں show ہو رہی ہیں ان کو پہلے cancel کریں گے کچھ چیزیں رکھیں گے کچھ چیزیں جو ہماری ضرورت کے مطابق ہے وہ رکھیں گے اور جو نہیں ہیں وہ نہیں رکھیں گے میں نے سب سے پہلے azimut کو select کیا azimut کے بعد ہم distance add کر لیتے ہیں selected column کے اندر جو items ہمیں show ہو رہے ہیں یہ اسی طریقے سے ہی ہماری report کے اندر بھی ہوں گے اس لئے ہم اپنے azimut اور distance کو up لے جاتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہماری report میں صحیح detail واضح ہمیں نظر آئے یہ جو last میں ہمیں دو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ہماری ضرورت کی نہیں ہے اس لئے ان کو select کرتے ہوئے ہم back arrow send کو cancel کر دیتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں add کر سکتے ہیں جو چاہیں remove کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں apply button پہ apply button پہ click کر کے ok کر دیں گے اب ہم اس کے بعد gps occupation کے template میں بھی کچھ چیزیں add کر لیتے ہیں جو ہماری ضرورت کے مطابق ہیں یہ جو دو پہلے ہوئے ہیں ان کو back arrow سے cancel کرنے کے بعد ہم اپنی مرضی کے مطابق step by step جو چیز add کرنے ہیں اس کو add کرتے ہیں سب سے پہلے ہم point name enter کرتے ہیں اس کے بعد start time end time duration اور اس طرح method and dina height کیوں ہماری مرضی میں آ رہا ہے ہم اس کو add کرنے کے بعد اپنی report میں چیک کریں گے اس کے بعد ہم point summary کو edit کر کے اس میں اپنے کچھ مرضی کے point کچھ چیزیں add کرتے ہیں point summary کی detail کو دیکھتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے code جو ہمیں show ہو رہا ہے اس کو delete کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنے grade narding اور grade isting کو add کر لے رہا ہے narding isting add کرنے کے بعد ہم نے ان کو move up button سے سب سے اوپر top list پہ لے جانا ہے سب سے پہلے isting کو لے کے جا رہا ہوں اس کے بعد جو ہے narding کو لے کے جا رہا ہوں move up button کو use کرتے ہوئے move down button کو use کرتے ہوئے آپ down کر سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے next option کی طرف یہ جو نیچے تین ہم نے view select کی ہوئے ہیں ان کے option retail میں چیک کریں تو یہ ہمیں ان کی picture کا size دے گا اس کو ایز ایٹ ایز رہنے دیتے ہیں اس کے بعد اب ہم html format میں اپنی report کو execute کرتے ہیں تو execute button دبانے کے بعد آپ کی report آپ کے سامنے create ہو کر show ہو جائے گی تو یہ دیکھیں دوستو میری جو report میں نے بنائی ہے وہ ہمارے سامنے آٹومیٹک create ہو کر آگئی ہے ہم نے جیسٹرز کی setting کرنی ہوتی ہے باقی جو data ہوتا ہے وہ خود ہی ہمیں وہ provide کرتا ہے report create ہونے کے بعد ہم scroll button سے اوپر نیچے کرتے ہوئے اپنی report اپنی complete report کو check کر لیں گے یہ دیکھیں نیچے تمام view ہمارے show ہو رہے ہیں دوستو یہاں آپ دیکھیں تو ہماری point summary میں کچھ problem آ رہی ہے کیونکہ grid distinct grid narding ہمارے پاس دو مرتبہ شو ہو رہی ہے اور elevation بھی ہمارے last پاس شو ہو رہا ہے اس لئے ہم اس کی تھوڑی setting کرتے ہیں دوبارہ سے جائیں گے اس execute report کو close کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے point summary کو select کرتے ہوئے option button پہ click کریں گے تو اس کی تھوڑی سی setting کر لیں گے یہاں ہم اپنے grid distinct grid narding کو ایسی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد third one ہم elevation add کر لیتے ہیں جنیچے last پہ دو option ہے ان کو delete کرنے کے بعد ہم اپنے ان points کے latitude اور departure کو add کر لیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ہم نے setting کرنے کے بعد دوبارہ سے پھر اپنی report کو execute کرنا ہے تو وہ ہمیں ہماری setting کے update ہونے کے بعد ہماری دوبارہ سے report ہمیں generate کر کے دے دے گی آپ پوائنٹ summary اپنی چیک کریں تو دیکھیں ہماری جو ہے with some point summary ہماری setting کے مطابق شو ہو رہی ہے پیارے دوستو اسی process کے ساتھ آپ نے اپنی مرضی کے template add کر کے اپنی report create کر لینی ہے تو میں word پہ اور excel پہ بھی آپ کو open کر کے دکھا رہا ہوں تو excel word میں تھوڑی setting کرنی پڑتی ہے تو آپ اس کی setting خود کر لیجئے گا تو یہ ہماری آج کی ویڈیو میری ویڈیو اچھی لے گئے تو میری ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں bell icon ضرور پر rest کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی notification آپ تک پہنچ سکے